جیسے ہی اربعین نزدیک آ رہا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے جب وہ منظر آتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہے ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ایک آش ہم بھی آج ظاہر ہوتے آج ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف چل رہے ہوتے لیکن آج مشکل حالات کی وجہ سے ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے تو کیا ہمیں کربلا پہنچنے والوں کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے اجزائے گرامی حضرت جابر بن عبداللہ انساری کی اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ حدیث پڑھنے سے ہمارے دلوں میں ایک امید جاگے گی حضرت جابر ایک صحابی رسول ہیں اور کئی امام کے سامنے خضور کا ان کو شرف حاصل ہوا حضرت جابر پہلے ظاہر امام حسین علیہ السلام ہیں حضرت جابر نابینا تھے ضعیف تھے کمزور تھے اور اس زمانے میں سختیوں کا سفر طے کرتے ہوئے جابر کربلا کی طرف آتے ہیں جب جابر کربلا پہنچتے ہیں تو روز اربعین ہوتا ہے جابر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے سامنے آتے ہیں اور خود کو امام کی قبر پر کرا دیتے ہیں بہت روتے ہیں بہت روتے ہیں گریہ کرنے کے بعد اس حالت پہ پہنچتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں حضرت جابر جب ہوش آتا ہے انہیں تو تین بار کہتے ہیں حسین یا حسین اور پھر کہتے ہیں کیا آج ایک دوست دوسرے دوست کے سلام کا جواب نہیں دے گا پھر درد بھری آواز میں کہتے ہیں کیسے جواب دے جبکہ حسین کے جسم سے سر جدا ہو چکا ہے یہ زیارت کی جملے پڑھنے کے بعد جابر یہ کہتے ہیں لکت شارک نا کن فی ما دخل تم فی ہے عجیب جملہ کہتے ہیں جابر بے شک خدا ہمیں بھی آپ کے ساتھ شریک کرے گا اتیہ تعجب کر کے کہتے ہیں اے جابر یہ کیا کہہ رہے ہو نہ ہم نے شہادت کا شرف حاصل کیا نہ زخم خائے نہ ہمارے بچے یتیم ہوئے اور نہ ہی ہماری عورتیں بیوا ہوئیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کربلا والوں کے ساتھ شریک ہوں جابر اس کے جواب میں نبی کریم کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جس میں نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو یہ شخص اسی قوم کے ساتھ محشور ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی قوم کے عمل سے محبت کرتا ہے تو خدا اسے اسی عمل میں شریک کر دیتا ہے عجیب جابر کی یہ حدیث ہم سب کے لئے امید بخش ہیں کہ اگر ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے اور اگر ہم کربلا والوں سے ویسی ہی محبت کریں اور کربلا والوں کے عمل سے ویسی ہی محبت کریں تو خدا ہمیں بھی اس قوم کے ساتھ شریک کر سکتا ہے اور خدا ہمارے عمل کو بھی ان کے عمل کے ساتھ شریک کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہو ہماری نیت میں صدق پائے جاتا ہو اور اگر ہم دور سے بھی زیارت کریں یہی خلوص اور یہی صدق کے نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ خدا ہمارے لئے وہی زیارت کا ثواب لکھے گا جو لوگ نزدیک سے جا کے زیارت کر باتے ہیں